آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام گورنر ستیپال ملک نے امید ظاہر کی ہے کہ بلدیاتی اور پنچائیتی انتخابات پر بائیکارٹ کا اثر نہیں پڑے گا اور سبھی سیاسی جماعتیں اس میں بڑھ چڑھ کر حسلیں گی انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ان الزامات کی بھی خاص طور سے تردید ہی کی ہے کہ انتخابات سے قبل ان کی رائے نہیں لی گئی 35 اکو ڈھال بنا کر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس نے بلدیاتی اور پنچائیتی انتخابات کا بائیکارٹ کر جو سیاسی داؤں چلا تھا گورنر ستیپال ملک کے ایک انکشاف نے اس پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں ستیپال ملک کا دعویٰ ہے کہ انتخاب سے قبل سبھی سیاسی جماعتوں سے مشورہ کیا گیا تھا اس میں سی پی آئی ایم بھی شامل ہے واضح ہو کہ سی پی آئی ایم نے بھی ان انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے گورنر کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس اور سی پی آئی ایم سے مشورے کے بعد ہی لوکل باڈیز کے انتخابات کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ گورنر کا یہ انکشاف اس مبینہ دعووں کی نفی کرتا ہے جو پی ڈی پی صدر محبومہ مفتی نیشنل کانفرنس کے سرپرست فاروق الدلہ اور کانگریس کی ریاستی قیادت کر رہا ہے الیکشن بائیکارٹ کی جو وجوہات ان جماعتوں نے بیان کی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورنر نے انتخاب کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے مشورہ نہیں کیا تھا گورنر ستپال ملک کا یہ بھی ماننا ہے کہ بائیکارٹ کی اعلان کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے گورنر کو امید ہے کہ سیاسی جماعتوں کے قریبی لوگ ان انتخابات میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے گورنر نے عوام کو یقین دلایا کہ انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ امیدواروں کے ساتھ ساتھ رائے دہندگان کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی واضح ہو کی حکومت نے پہلے ہی امیدواروں کے لیے دس لاکھ روپے کا بیما کرانے کا اعلان کر دیا ہے نئی حکومت کے حوالے سے گورنر نے کہا کہ اگر سیاسی پارٹیوں کے درمیان کسی طرح کی پہل نہیں ہوتی ہے تو جلد از جلد نئے الیکشن کرائے جائیں گے بیورو ریپورٹ زی سلام اور پی ڈی پی کے ترجمان رفیہ احمد میر گورنر کے اس دعوے کی تردید نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ گورنر سے شخصی اور انفرادی طور پر لیڈران سے بات کی گئی ہو زی سلام سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کو سب ہی جماعتوں کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ رائے عامہ تیار کرنے کے لیے بلدی اور پنچاتی انتخاب کو مؤخر کیا جا سکتا ہے جب بھی یہاں کئی بھی ترمائل اوپر ہوا اور الیکشنز کی بات ہوئی گورنمنٹ آف انڈیا نے وقتاً فاوقتاً یہاں کے لیڈر سے بات چیت کی اور ان کو آمدہ کیا الیکشنز پہ الیکشنز سے پہلے بہت سے وعدے بھی کیے گئے جو وعدے وفا نہیں ہوئے آج کی بار جو یہاں پہ پیپلز جمع کریٹک پارٹی کا تعلق ہے ہم ایک جمہوری پارٹی ہے جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں الیکشنز میں حصہ لیا بھی ہے آگے بھی لیں گے لیکن آج کا جو یہ ماحول بنا یہ پہلی بار پچھلے ستر سار میں ریاست جمہور کشمیر کے آئینی تشخص کو چلنج ہوا ہے اور اس بارے میں ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی واضح رائے سامنے نہیں آئی ہے اور نہ اس پہ کوئی گفتشنیت پارٹیز کے ساتھ ہوئی ہے گورنر صاحب نے کہا کہ مشاورت ہوئی پارٹیاں بیٹھی ان کے ساتھ کافی دیر تک الیکشن پہ بات چیت چلی لیکن آج جو منسٹرین پارٹیاں بولتی ہے زیادہ سچ نہیں ہے اس میں دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہماری سرکار جب تھی لاسٹ آئی محبت جی قیادت کر رہی تھی انہیں آل پارٹیز میٹکن بلائی ایک آمنے سامنے بات ہو جاتی دس پلٹیکل پارٹیز ہیں کانسنسس پیدا ہو سکتا اور کچھ خدشات گورنمنٹ اور باقی پارٹیز کو لے کر کہے جاتے ہیں ایسا گورنر صاحب نے کیا نہیں اب انہوں نے ہو سکتا وہ صحیح کہیں گے میں نہیں کوئی غلط کہیں گے انہیں بات کی ہوگی لیکن ایک دوسرے کے سامنے بات چیت نہ ہونے کے بعد کس نے کیا کہا اور کانسنسس گورنر صاحب نے کیسے بنایا ہمیں اس بارے میں اس وقت واقفیت نہیں ہے لیکن واقفیت یہ ہے کہ اکثر پلٹیکل پارٹیز جو ہیں سی پی ایم کو لے کر پی ڈی پی کو لے کر نیشنل کانفرنس کو لے کر اور باقیوں کو لے کر جب آپ بائیکارٹ کی بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے آج کے ڈیٹ پر نوٹفکیشن ہونے کے بعد اس میں کون سی تبدیلی لاسکتے ہیں تو آخری سوال یہ ہوگا کہ آخر حل کیا ہے الیکشن تو کرنے ہیں فنڈز تو آئیں گے کورپیٹر تو اٹھیں گے الیکشن سیمبل استعمال نہ کریں حل کیا ہے اس آپ کے سوال میں ہی آپ کے اس کا جواب ہے ایک طرف سے آپ زیادہ فنڈز چاہتے ہیں پنچائد الیکشن کو لے کر لوکل بارڈز کو لے کر لیکن ایک طرف سے اس کے خلاف ڈرائی ہوئا آپ کے پنچائدگار ہی جل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا اکانومکل آسپیکٹ ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے پہلے یہاں کا پولٹیکل آسپیکٹ ہے پولٹیکل ریزولیوشن ہے پولٹیکل ایشوز کو ایڈرس کرنے کا یہ ہے ہم نے اپنا جو ریزولیوشن کیا تھا جتے ہیں میں بائیکارٹ کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو پہلے کانفرینرز بیلنگ میجرز کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرف ہم تھوڑا دیان دیتے ہیں یہاں تو الیکشن بہت بار موخر ہوئے ہیں نائنٹی سے نائنٹی سکس تک یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا اگر پنچائد الیکشن کو دو مینے تیر مینے موخر کر کے یہاں کے حالات کو صدارہ جاتا مجلت کا وہ زیادہ بہتر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سینئر لیڈر نیشن کانفرنس علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے پارٹی نے ایک اصولی موقف اختیار کر لیا انہوں نے خاص طور سے تسلیم کیا ہے کہ گورنر ستیپال ملک اور پارٹی صدر فاروق عبداللہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی جس میں فاروق نے الیکشن میں شمولیت کی بات کہی تھی زی سلام سے بات کرتے ہوئے علی محمد ساگر نے کہا کہ پینتیس ایک کو لے کر اے ایس جی کے موقف کے بعد پارٹی اتفاق رائے سے انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا ہم پارٹسپیٹ کریں گے الیکشن میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن تب سپریم کور میں پر سے انہوں نے تاریخ نہیں ڈالی جب وہ اسٹرن سوائیسٹر جنرل جو سٹیٹ کا ہے جس نے سینٹر کو بھی ریپیزنٹ کیا اس نے یہ کہا کہ یہ جنرل بائیس ہے اور یہ ڈیبیٹیبل ہے تو خود ہی اس نے جس چیز قانون کو جس لاغ کو ڈیفرنٹ کرنا تھا وہ خود ہی اس پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے تو اس کی شناکت پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے تو لہذا اس سے نیشنل کانفیس نے پھر جب میٹنگ بلا آئی کور گروپ ہی اس پہ ایک فیصلہ یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ جب تک گورنٹ آف انڈیا اور کشمیر گورنٹ اپنا سٹینٹ کلیر نہیں کرے گی تب تک ہم پارسپیٹ نہیں کریں گے دب مومنٹ گورنٹ آف انڈیا اور سٹیر گورنٹ کلیر سٹینڈ آن آٹیکل ٹری فائی ای نیشنل کانفیس میں پارسپیت اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ سٹینٹ کلیر نہیں ہوگا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری قیادت نے فیصلہ کیا جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل کانفیس پارس پیٹ نہیں کرے گی اگر ان کا سٹینٹ کے لیے نو کیا پی ڈی پی نے بھی وہی سٹینڈ لیا تو مجھ لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ دونوں پارٹیز جو ہے سپریٹس کی لینگویج بول رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ تو وہ ایم ایل اے ہیں ایم ایل سیز بھی ہیں ایم پیز بھی ہیں اور وہ انجوائی کرنے اپنی اس کو ڈیموکریٹک سٹپ کو لیکن جب گراؤنڈ لیول پہ جا کر بات آتی ہے کہ نیچے لیول پہ جا کر ڈیموکریٹسی کو انگیج کرنے کی اور اس میں لانے کی بہت سارے مجھ لگتا ہے ہزاروں میں جو ہے آپ کے پنچز جیت کے آئیں گے آپ کے کورپریشنز کی الیکشنز میں آپ کے کورپریٹرز جیت کے آئیں گے منی کا فلو ہوگا لوگوں کو کام ملے گا ویپار ملے گا لوگ بزی ہوں گے جو تھری ٹائر گورورمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ڈسنٹیگریٹ ہوتا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو اور یہ پولٹکس ہے جو یہ گندی پولٹکس جو ستر سالوں سے کھیل رہے ہیں